ہر شخص مجبور ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مہگائی کیوں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی جو حکومت تھی اس کے کرزے اتارے ہیں اور یہ تین سال پچھلے جو تھے یہ کرزے اتارنے میں گزر گئے لیکن اب جب پچھلے ماہ مئی میں سٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی اس رپورٹ میں لکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو اس وقت ملک پہ کرزہ چوبیس ہزار نو سو تریپن ہزار تھا ہزار ارب تھا آج کرزہ پنتالیس ہزار چار سو ستر ارب ہے تو پھر وہ سمجھ آئی وہ شخص کی بات کہ بچے آٹھ تھے چھ مرگے چودہ باقی ہیں تو اسی طرح یہ کرزہ جو ہے اتارا بھی گیا لیکن اتارنے کے باوجود یہ کرزہ ڈبل ہو گیا جناب سپیکر یہاں پہ بات کرتے ہیں ہر وقت کہ یہ جو بجٹ آیا اس بجٹ کے بعد بلکل اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی ملک سے غربت ختم ہو جائے گی غریب جو ہے وہ بہت امیر ہو جائے گا تو اس کے بارے میں میں تو صرف جتنی بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے تین بجٹ آئے چار اور اللہ پاک کی مہربانی سے ہر بجٹ کے بعد وزیر خزانہ بدل گیا ہر بجٹ کے بعد وزیر خزانہ بدل گیا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بجٹ پہلے پڑھ کر گیا سنا کر گیا وہ صحیح نہیں تھا ناہل تھا تو اس کے بعد اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کی جگہ نیا وزیر خزانہ لائے گیا جناب اس فکر میں ایکانومس تو نہیں ہوں لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سار یہ جتنے بھی بجٹ آئے کاش اس میں کسان کو ریلیف مل جاتا کسی غریب کو ریلیف مل جاتا کاش بجلی سستی ہو جاتی کاش گیش سستی ہو جاتی لیکن یہ نہ ہو سکا اور آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تبدیلی جو ہے وہ غریبوں کو مارنے کے لیے ہے وہ ایکانومی کو برباد کرنے کے لیے ہے برحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ ملک جی ہم ہم سب کا ہے اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائے جناب اس فکر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو پچھلے دنوں ہوا اس اسمبلی میں جو کہ بہت غلط اور تکلیف دے ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک انتہائی باعزت کام باعزت اور خدمت والا کام تھا لوگ سیاست عزت کے لیے کرتے تھے لیکن اب یہ سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب عزتدار کے لیے شاید اب وہ عزت والا کام نہیں رہا اس کی وجہ کہ سر ہم ہر وقت ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں ہم ہر وقت ایک دوسرے کے جو لیڈران ہیں ان کو برا کہتے ہیں بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب ٹاک شوز پہ جا کے ہم ایک دوسرے کے لیڈران کو برا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کونسا کو نیکی والا کام کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیڈر کو برا بلا کہتا ہوں گالی دیتا ہوں وہاں میرے لیڈر کو گالی دیتے ہیں اور یہ لیڈر سابان بھی نہیں سمجھتے کہ الٹی میلٹی گالی انہی کو پڑھتی ہے تو میری گزارش ہے سپیکر صاحب ایک تو آپ اس اسمبلی کا کوئی ایک سسٹم بنائیں کوئی ایک ان کی کلاسز دلوائیں یہ جو لوگ جاتے ہیں ٹاک شوز پہ کہ وہاں پہ جا کے سیاست دیانوں کی عزت کا خیال کریں اپنے لیڈران کی عزت کا خیال کریں دوسرے کے لیڈران کی عزت کا خیال کریں حقیقہ میں حران ہوتا ہوں کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی آ کے ٹی وی پہ ایک دوسرے کو برا کہا کبھی بیروکیسی نے بھی آ کے ایک دوسرے کو برا کہا کبھی کسی اور نے بھی برا برا کہا ایک دوسرے کو کوئی کوئی نہیں کہتا کیا یہ سارا کام ہمارے ذمہیں ہیں کہ ہم ہم یہ سارا کام ہم سیاست دانوں کے ذمہیں ہیں کہ ہم ہی سب کو برا کہیں اور تاکہ لوگ ہمیں برا کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سار اس پہ درہا غور کریں اور ایک اسمبلی سار آپ اس اسمبلی کا کوئی ایک کمیٹی بنائیں کوئی ایسا کوئی ان کے کوئی کلاسز کروائیں جس میں آپ ان کو سمجھا سکیں تربیت کا بنائیں کہ آپ جو ہے جا کے ہم نے اگر ٹی وی ٹاک شو پہ جانا ہے ضرور اپنا موقع بتائیں لیکن ایک دوسرے کو برا نہ کہیں محضب طریقے سے جیسے آپ نے آقا صاحب نے کہا ایسا آخر میں میں بات کرنا چاہوں گا ذراعت کے بارے میں ویسے تو روح صاحب نے بڑی اچھی باتیں کر دی ہیں ذراعت کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیوان کو چاہیے کہ ذراعت کے معاملے میں ہم سب اکٹھے ہوں ہم ذراعت کے معاملے میں سیاست نہ کریں اس سیوان میں زیادہ لوگ کاشت کار زیمیدار لوگ بیٹھے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ سب مل کے بھی وائنڈ اپ لیز جی اپنے اپنے جو زیمیدار کاشت کار ہے ہم ہم اس کے مفادات کا تحوض نہیں کر سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں ایک وقت تھا پاکستان میں جب کارٹن کا جب دور تھا پاکستان میں ایک لاکھ چالیس ہزار بیلز ہوئیں ایک کروڑ ایک کروڑ چالیس لاکھ بیلز ہوئیں اور اس سال انڈیا میں نوے لاکھ بیلز دیں کارٹن کی آج انڈیا میں ساڑھے چار کروڑ بیلز ہیں کارٹن کی پیداوار جو ان کی ہے وہ ساڑھے چار کروڑ ہے اور ہم جو ہے وہ چپن لاکھ بیلز پہ آگئے ہیں تینکیو اور دیکھیں کہ سر سر تھوڑا سا ٹائم دے دیں پلیز سر یہ دیکھیں آپ کہ سر ہماری جو سکسٹری پسند جو ایکسپورٹ ہے اس کا راہ مٹیریل کارٹن ہے اور ہم نے بالکل جو ہے وہ کارٹن کو چھوڑ دیا بلکہ میں تو حیران ہوا ہے پچھلے دنوں ایک کمیٹی نے کمیٹی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تو اس نے کارٹن کا نام ہی نہیں تھا تو سر میری ریکویسٹ ہے کہ کاشت کار کے لیے سوچیں سر اس کے لیے بجلی جو پانچ روپے پینتیس پیسے ہوا کرتی تھی آج وہ تیرہ روپے ستاسی پیسے ہے خدا کے لیے اس کو دوبارہ وہی پانچ روپے پینتیس پیسے فی یونٹ کے حساب سے لے کے آئے ہیں سر خادر تینکیو جی جناب محترم صیف رومان صاحب جی موسیقی موسیقی